ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی بیوی بڑی بکتمیز ان کا ایک مورید ان کو ملنے آئے وہ گئے ہوئے تھے جنگل اس نے تروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں وہ کہنے کہ تیرا پیر دی بھی ایسی تیسی تیری بھی ایسی تیسی نال چنگیاں سلواتاں پڑ سنائیں اس نے کہلے بھی ایک ہی بڑھی اندر ہی کام وگڑے آپ کے اس نے دائمہ پوچھا میرا پیر کدر ہے ان کے در جنگل گئے تھے وہ جنگل کو چل پڑا آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے شیر پر تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں بیگم تا کابو آئی نہیں تھی شیر کی میں کابو آ رہا ہے اوہ کیا نہیں لگے میرا پتر اوہ دیاں سائے سائے کہ اللہ نے شیر میرے کابو کر دیتے ہیں اوہ دیاں سائے سائے کہ رب بھائی شیر میرے کابو کر دیتے ہیں دیکھو بھائی یہ جنت نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے تو سلہ ہی سلہ کرو سلہ کرو سلہ بڑوں کا کام ہے عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے سلہ کا کردار ادا نہیں کرتا آگ بڑکاتا ہے تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا سب سے پاک سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھنے آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گئی کہ علی کدھر ہے کہ یہ باہر نکل گئے تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں میں کیسے جاؤں داماد کے پاس آپ خود چل پڑے تلاش کرنے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگے ہوئی تھی تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے کم یا ابا تراب بڑے پیار سکھا ابو تراب اٹھو ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا چگڑا لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا یہ پیغام ہے ابو تراب میں اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ کہتے ہوئے جیسے میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا دیکھ رہا ہو پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر یہ زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آگئی صورت آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو نہیں پوچھا ہاں بھئی علی کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پہ باتے آ جانتے یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھئی کی کہلے تودس بھئی کی کہلے اور ڈھیر چکھا جھگڑا پاتے آ جانتے پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جانتا ہے آپ نے نہیں پوچھا علی کیا ہوگا چلو بولو صلح ہو گئی انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی پس آپ اٹھے باہر نکلے اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا اسے جگ مگ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا میرے وائی بہنوں صلح سے رہو محبت سے رہو یہ گزرگاہ ہے گزر جائے گی یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گئے نہیں ملے گی گزارہ ہی کرنا ہے ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں زبان کا بول میٹھا کریں صحیح سنو صحیح بولو غلط نہ سنو غلط نہ بولو دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے بھائی سے تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندہ کرو اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہو گے کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہتے ہو کسی کی برائی حصوں کے تمہارے اندر زہر بھرے گا اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو ایک نئی ریسرچ آئیے جو لوگ نیگٹیف سوچتے ہیں نیگٹیف بولتے ہیں انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا اوپر سے میسیج سارے نیگٹیف جا رہے ہیں جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھ کا کٹی جا ہوئے اہدے پلے کا خنی پڑھنا اور جو لوگ پوزیٹیف سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے میسیجیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری بورڈی ریلیکس ہو جاتے میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو انسان کے اندر نیگٹیف پوزیٹیف نہیں ختم ہو سکتا نہیں 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 اب نیگٹیف کدھر چل رہا ہے یہ امجد کیا کرتا ہے یہ انسان کیا کرتا ہے یہ یوسف کیا کرتا ہے ساری نیگٹیفٹی ادھر جا رہے ادھر جا رہے اب تم کیا کرو گے اس کو بند کر دو مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا مجھے عاصف کو نہیں دیکھنا لیکن نیگٹیوٹی تو ہے وہ جائے گی کہاں اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا پھر اللہ تمہیں اپنے نیگٹیف دکھانا شروع کر دے گا تمہاری جو نیگٹیف طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا فکر پیدا ہو جائے گا فکر پیدا ہو جائے گا اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ بہت بڑا انام ہوگا ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ سمجھتے سمجھتے